السلام علیکم سٹوڈرنس وائلیکم تو شفاس ایکیڈمی تو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈس آرڈر آف یورینری ٹریکٹ ٹیک ہے اور اس ویڈیو میں جو ہیں ہمیں نے آپ لوگ کے لیے نوٹس بھی رکھے ہیں یورینری ٹریکٹ کے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں اس بک کے وہ رکھے ہیں تاکہ اگر ڈس آرڈر آف یورینری ٹریکٹ آپ کے بارڈ اگزامز میں ایز ایک ویشن آتا ہے تو آپ لوگ کس طرح سے اس کو لکھنا ہے تاکہ آپ کے بارڈ اگزامز میں اچھے مارکس حاصل کر سکیں اس ویڈیو کو ہم جو ہیں ڈس آرڈر آف یورینری ٹریکٹ چپٹر ہومیو سٹیسیس کا سیکنڈ ڈیر بائیالجی سن ٹریکٹ بورڈ کا ٹاپک ہے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ڈس آرڈر ڈس آرڈر کا مطلب ہے دیکھیں ڈس آرڈر اگر برتے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب پہلے کوئی آرڈر تھا ٹھیک ہے وہ آرڈر جو ہے وہ ڈس آرڈ ہو رہا ہے کوئی آرڈر چل رہا تھا سیک sucked میں جو آرڈر دسٹر ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں ڈس آرڈر ڈس آرڈر کس کا ڈورینری ٹریکٹ کنٹ کر ٹھیک ہے크 اور یورینائی ٹریکٹ کر رہا ہمں کہتے ہیں یورینری ٹریکٹ کے جو آرڈر تھا اس میں ڈسٹربنس آ گئی ہے اب یورینری ٹریکٹ میں کیا کیا آ جاتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہماری آتی ہے کڈنیز یہ ہمارے پاس کڈنیز آتی ہیں کڈنیز کے اندر سے ایک ٹیوب نکلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوریٹر یہ یوریٹر جو ہے ایک بلیڈر میں مرش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد لاسٹ آپننگ آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یوریترہ کڈنی یوریٹر یورینری بلیڈر اور یوریترہ اب کڈنی کے اندر کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یورینری ٹریکٹ میں ڈس آرڈر ہے یورینری ٹریکٹ میں کون کون سی ٹیوب آ جاتی ہے یہ یوریٹر یہ بلیڈر ہے اور یوریترہ ان تینوں میں اگر کوئی ڈس ٹریکٹ میں اگر کوئی ڈس ٹریکشن آ جائے اگر کوئی بلوکیج آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی disorder آ گیا ہے ٹھیک ہے Urinary tract infections are the infection in organs associated with urinary system Urinary tract infection جو ہے ایسا infection ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی infection ہو جاتا ہے organs کے اندر ٹھیک ہے اور وہ organs associated مطلب وہ organs کس کے ہوتے ہیں وہ organ ہوتے ہیں urinary system کے organs ہوں گے ان میں کوئی infection آ جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں urinary tract infection these infections are usually caused by bacteria یہ infection زیادہ تر بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے viruses کی وجہ سے ہوتا ہے that invade or enter through anus or urethral opening جو کہاں سے آتے ہیں یہ bacteria اور viruses کہاں سے open ہوتے ہیں ہماری body کے اندر کچھ openings ہوتی ہیں جس طرح سے nostrils ہے ہماری جو ناک ہے جہاں جہاں بر openings ہوتی ہیں وہاں سے یہ bacteria ہماری body کے اندر enter ہو جاتے ہیں تو جو یہ urinary tract infection میں urinary tract infection پائیلو نیفرائٹس، سیسٹائٹس، یوریتھرائٹس ٹھیک ہے تین انفیکشن ہیں ہمارے پاس جو موسٹ کومن ہیں ٹھیک ہے یورینی ٹریک انفیکشنز میں اب ہم دیکھتے ہیں ان تینوں کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس پائیلو نیفرائٹس پائیلو جو نیفرائٹس دیکھیں اب کوئی بھی ورڈ جو انا اسے ہی نہیں ہوتا اس ورڈ کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی لوجک ہوتی ہے اب جو دیکھیں یہ آئٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئٹس کا ڈیف آئٹس کا جو ایک ٹرمینولوجی ہے آئٹس جہاں بھی آپ کو دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے انفلمیشن اس کا مطلب ہے انفلمیشن مطلب کہیں نہ کہیں کوئی سوزش ہو جانا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی جو ریڈش جساں سے ہمیں مچھر کاٹتا ہے نا ٹھیک ہے تو مچھر جب کاٹتا ہے ہمیں تو وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہو جاتی ہے سوزش ہو جاتی ہے سوزن ہو جاتی ہے اور وہ جگہ جو ہے وہ ریڈش ہو جاتی ہے ٹھیکے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں وہ ہوتی ہے انفلامیشن ٹھیکے جہاں پر کوئی ریڈش سائن آ جائے ٹھیکے ریڈنس آ جائے اور وہ جگہ سوز جائے تو آپ سمجھ جائے وہاں انفلامیشن ہو گئی ہے اب پائلو نیفرائیٹس میں کیا ہے یہاں پر جو ہے وہ انفلامیشن ہے جو کڈنی کے اندر ہوگی کڈنی کے اندر سے نیفرائیٹس کڈنی کے اندر اگر کوئی انفلامیشن ہو جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں پائلو نیفرائیٹس ٹھیکے اب جو ہے اس کی کاؤز کیا ہے اس کی کاؤز ہے ای کوئل کیا ہے اسریوسی Aceri Mercury اصبح اصلاحوال 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 اس چیز و پورے اسیم اصلاحوال اسرنا ارنا اصلاحو cuts تبور اس رحل اور اس یا اس اگر یہ میکٹیریا پہنچ جاتا ہے اگر یہ کڈنی پہنچ جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے انفرامیشن کا ساتھ کرتا ہے وہ کڈنی کو کیا کرتا ہے ریڈش کر دیتا ہے اور اس میں سوجن پیدا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں ہوتا ہے نوزیا نوزیا کیا ہوتا ہے نوزیا جو ہے ایسی سائن ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا وامٹ نہیں ہوتی لیکن ہمیں ایسی فیلنگ آتی ہے جیسے گبران ہوتی ہے جیسے الٹی آنے والی ہے وامٹنگ ہونے والی ہے لیکن ہوتی نہیں تو اس کو ہم نوزیا کیتے ہیں نوزیا وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے بیک پین جو ہارے پیٹ ہے اس میں درد ہوتا ہے اور ہائی فیور ہوتا ہے ٹھیک ہے ویڈھ کولڈ ویڈھ کولڈ سردی جیسا ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا تو جہاںگ بھی کوئی انفیشن ہوتا ہے جہاں بھی کوئی انفیکشن ہوتا ہے جہاں پر کوئی انفیکشن ہوتا ہے بہاں پر فیور ہو گا بہاں پر ہائی یا نواز ہو تجمہ کردی کردی توجہ کردی پر ہائی اور لویک کردی ہویا disappointment ویڈھ کеваから کا ٹا GET جب بھی آپ پتا جبک familiar کوئی ہے تو اس کا مطلب کہ یچ میں کوئی کوئی یک کوئی ان Ship وڑی کیوں نے کیونکہ اسئرہ بیماری نہیںío جو order تھا وہ disrupt ہو گیا ہے تو fever صرف ایک indication ہوتی ہے اور fever بہت ہی good ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر indication نہیں ہوگی تو ہم دعوائی نہیں لیں گے ٹھیک ہے تو urethritis urethritis جو ہے یہ بھی itis آ گیا word itis کا مطلب کیا ہے inflammation ہوتی ہے اب urethra urethar کیا ہے urethra سے word ہے مطلب کہاں پر ہوگی inflammation urethra میں ہوگی urethra آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتی ہے سب سے پہلے ہوتی ہے kidney سب سے پہلے ہوتی ہے ہمارے پاس کہاں دیکھوں کدنی ہوتی ہے ٹھیک ہے کدنی کے بعد ایک ٹیوب آتی ہے ٹھیک ہے وہ ہوتی ہے urethra اس کے بعد ایک بلیڈر ہوتا ہے جہاں خون جامعہ سوری یورین جو ہے وہ store ہوتا ہے اس کے بعد last opening ہوتی اس کو ہم کیتا ہے urethra اگر کوئی بیکٹیریا یا کوئی وائرس اگر اس last opening تک ہی رہ جائے ٹھیک ہے تو وہ اس میں اگر اس last opening میں inflammation پیدا کر دے urethra میں inflammation پیدا کر دے اس کو ہم کہتے ہیں urethritis ٹھیک ہے اب یہ کس کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بیکٹیریا ایکولائی کی وجہ سے ہوتا ہے کلیم آئیڈیا کی وجہ سے ہوتا ہے نیزیریا گونیریا کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تین بیکٹیریا سے ان کی وجہ سے یہ urethritis ہوتا ہے inflammation in urethra ہوتا ہے feeling a frequent or urgent need to urinate مطلب اس میں ہوتا کیا ہے اس کی symptom یہ ہے کہ بار بار جو ہے frequent بار بار urine آنے کی indication ہوتی ہے ٹھیک ہے difficult starting urination urine جو urination ہونے کے لئے بہت difficulty ہوتی ہے pain ہوتنے لگتا ہے ٹھیک ہے بار بار جیسے لگتا ہے کہ ہمیں urination کی need ہے ٹھیک ہے ہمارے میں washing جانا ہے during sex sexual intercourse کے دوران درد ہونے رکھتا ہے discharge from the urethra opening اور vagina urethral opening اور vagina سے کسی چیز کی discharge کی اگر کوئی جیسے urine discharge ہو رہا ہے تو اس میں اس میں بھی کیا ہوتی ہے تو اس میں بھی pain ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس cystitis اس کو میں نیچے کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو نظر میں آئیں cystitis ٹھیک ہے cystitis کیا ہے cystitis جو ہے اس میں ہوتا ہے itis تو آپ لوگوں کو پتہ چاہل کیا ہوگا information اور cyst کا مطلب ہے ہمارے پاس bladder ٹھیک ہے cyst کا مطلب ہے ہمارے پاس bladder اس کی وجہ کیا ہے ڈیROPower شکہ ڈیري Zahl ہوتا ہے لیکن اس کی طرح ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہے بہت ہی نید ہے بہت ہی بار بر نہیں لیکن بہت ہی ہوتا ہے بہت ہی سٹرانگلی اسی فیل ہوتا ہے کہ ہمیں پین اور برننگ فیلنگ درد ہوتا ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کوئی جلن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کی فیلنگ آتی ہے یورینیشن کے دوران پاسنگ فریقوینٹ ٹھیک ہے بہت ہوتا ہے small amount of urine urine جو ہے urine output کم ہوتا ہے blood in urine urine میں blood آتا ہے ٹھیک ہے passing cloudy or strong smell smell جو ہے اس کی بہت زیادہ strong ہوتی ہے ٹھیک ہے urine کی pelvis discomfort ہوتا ہے ہماری جو یہ pelvis won ہے نا pelvic ٹھیک ہے اس میں discomfort ہوتا ہے مطلب comfort نہیں ہوتا ہم بیٹھنے میں اور غیرہ pain ہوتا ہے a feeling of pressure in the area below your belly button جو ہے ایسا لگتا ہے کوئی pressure exert ہوتا ہے ہمارا جو belly button ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی pressure exert ہوتا ہے اور low grade fever ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا infection ہے تو اس میں بھی کیا ہے fever ہوتا ہے لیکن low grade okay تو ویڈیو کا ہی نہیں swap کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہاں پر ہمارا اس urinate tract کے disorder complete ہوئے تو ہم جو ہے اب آپ لوگوں کو اس کے notes دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آزان آ رہی ہے تمہیں اس کے لیے off بھی کرنا ہے یہ رہا disorder of urinary tract pylonephritis cause symptoms cystitis cause symptoms urethritis cause اور symptoms ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی ویڈیو کا like share and subscribe کر دیں تاکہ مجھے motivation موسیقی